شکریہ مہربانی ہمیں بھی اچھا لگا آئے دراز آکے سنڈے کو بہت سارے ڈیپوٹیشنز ہمیں ملے انہوں نے اپنے اپنے مطالبات رکھے اپنے ویچار پرکٹ کیے نیو ایڈمیسٹریٹیو یونٹس بنانے کے لیے بلاک ہوں سبڈیفیشن ہوں تحصیلیں ہوں نیابتیں ہوں اس کے بارے میں نئی پوسٹوں کے بارے میں اور انفرسٹرکچر کیسے ہونا چاہیے کیا کہ فیسلیٹیز ڈیپارٹمنٹل چاہیے وہ سب بتایا انہ کھل کے ہم نے ان کی بات سنی اور کوشش کریں گے جس حد تک ہم کر سکیں ان ساری چیزوں کو ریکمنٹ کریں تاکہ اس علاقے میں ترقی ہو لوگوں کی جو ایسپیریشنز ہیں وہ پوری ہوں اور جو چھوٹے زلے بننے سے لوگوں کی ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں وہ اچھی طرح سے پوری ہوں میری طرف سے میں صرف ہمارے چیئرمنٹ صاحب نے سب بتا دیا میری طرف سے میں دراز کے ویور اور بہادر لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں اپنے دسٹرک ملنے پر یہ ان کی محنت ان کی یونیٹی اور ان کے جو بورڈر ایریا میں بیٹھ کے سیکریفائس کرنے کا جو ہے یہ اس کا پھل ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک سب سے پہلے تو میں آج جو ہماری دسٹرک فارمیشن جو کمیٹی یہاں دراز تشریف لائی ہے پہلے ان کا گرینڈ ویلکم کرتا ہوں ان کا سواغت کرتا ہوں اور واقعے میں ہمارے دراز کے لیے ایک بحاصیت فقر کا مقام ہے کہ دراز ایک دسٹرک بننے جا رہی ہے اور کمیٹی کے سامنے ہمارے کانگرس پارٹی کی طرف سے ایک میمورینڈم سمیٹ ہوا جس میں ہمارے ایڈیسنل جنہیں بھی ہمیں ضرورت تھے کچھ پانچ ہم نے جو ہے دسٹرک بلاکس کا ڈیمانڈ کیا اس میں دو چار نیابت کا بھی اس میں ہم نے ذکر کیا ہے سر تو تحصیل کا بھی اس میں ہم نے ایڈیسنل مانگ گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے دسٹرک کے لیے جنہیں بھی ضرورت کے جو ڈیپارمنٹ تھے یا جو بھی چیزیں ہمارے کوئی بھی ڈیپارمنٹ ہو یا چاہیے ہمارے دسٹرک کے لیے جو بھی ایزاد ضرورت تھی ان سب چیزوں کا ہم نے ایک میمورینڈم جو ہے آج ہماری کمیٹی کے سامنے سمیٹ کیا ہے سر نیشنل آئیوک کی طرف سے سندھرک کی طرف سے ہم نے کہاں تک ریمان کیا جی ہم نے یہاں جو ہے پانی ماتھا سے لے کے ہم نے خرول تک جو ایک سنگم دریائے دراس اور دریائے کرگل سے جو آکے پاکستان کے طرف جاتا ہے وہاں تک ہمارا جو ہے خرول جسے ہم خرول کہتے ہیں وہاں تک ہم نے بانڈری ڈیکلیئر کیا اور یہاں سے جو ہے کاؤبال مشکو سے جو بانڈی پورا گریس سے ہمیں بانڈی پورا رسک سے جو ملاتی ہے تو اس کے بعد ہمارا لموچند سائیڈ میں تو یہ امولا جو ہے ہمارا بانڈری جو ہے ہم نے یہاں پہ جو ہے منشن کر کے دیا کیا امید ہے اس کمیٹی سے امید پہ دنیا قائم ہے اور امید ہے کہ یہ کمیٹی ہمارے لئے بہتر سے اور ایک اچھے فل فلیس ڈسٹرک دینے میں ہمارا پورا تاون دے دے گی جو ہم نے اپنی دیمانڈ ڈسٹری وہ ساری رکھی ہیں انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ بہت زیادہ دراز جو ہے پل فلیس ڈسٹرک بننے جاتا ہے یہ ہمارے دراز کے لئے خوشی کا مقام ہے کہ آج ڈسٹرک کا آناؤنس کے بعد جو ہے جو بورڈر کے لئے جو بورڈر مقرر کرنے کے لئے جو کمیٹی آئی ہے ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہم نے اپنا ممرانم پیش کیا جس میں ہم نے انڈیا گیٹ سے لے کے خرول تک اور اس سائج سے کابل گلی تک ہم نے جو ہے وہ بورڈر منسین کر کے دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کمیٹی کے ساتھ اور سارے مسئلوں میں ڈسکس کیا جس میں ریکیوریمنٹ کا مسئلہ تھا جس میں ہماری کیا بولتے ہیں دراز سکاوٹ کا مسئلہ تھا وہ بھی ہم نے اٹھایا اور اس کے بعد جو ہے اور بھی بہت سارے مسئلے تھے جن کو ہم نے اٹھایا اور کمیٹی نے ہمیں جو ہے بہت اچھے سے اس کا جواب دے دیا ریسوانس بھی بہت اچھا دے دیا تو انشاءاللہ اور رحمان میں یہیں امید کروں گا کہ جنی جلدی ڈسٹک کے بعد جو یہ کمیٹی بنایا ہے تو اسی طرح انشاءاللہ اور رحمان ڈسٹک کا سیٹلمنٹ بھی یہاں جلدی سے جلدی ہو جائے اور ہمارے پاس ڈیویجنل کمیشنر اور ایس پی اور جنے بھی اس کے ساتھ آفیس وغیرہ آتے ہیں وہ سب آئیں اور ڈسٹک جو ہے یہاں سیٹل ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ میں امید کروں گا یہ دوہ ہزار پچیس ماریز میں جو ہے فانڈس بھی جو ہے ہماری دراز کے لئے الک ایلوکیشن ہو جائے انشاءاللہ اور رحمان ان فانڈس کی وجہ سے جو ہمارے دراز نے آج تک جو مشکلات کا سامنا کیا ہے تو وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا مجھے پوری امید ہے کہ حکومت جو ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے یہاں دراز میں دسٹک سیٹلمنٹ کرنے کی پوری کوشش کرے گی جو پانچ نئی دسٹکیں دیئے ہیں تو کمیٹی نے بھی ہمیں یہی اشورسن دے دیا ہے کہ دسٹکیں جو ہے وہ جلدی سے جلدی یہاں پر اسٹیبلیشمنٹ ہو جائیں گی اور جنے بھی ہم نے پوائنٹس رکھے تھے اس کا رسپانس جو ہے وہ صحیح اچھے سے دے دیا کمیٹی نے تو میں کمیٹی کا بھی بہت مشکر ہوں کہ انہوں نے ہماری جو ہے میمرینڈم کا جو ہے اچھے سے اس کا رسپانس دے دیا کہ آپ لوگ ہمارے اظہار خیال کو پہنچانے کے لیے آپ ہم سے سوالات کر رہے ہیں آج ہمیں بہت خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے جو کمیٹی ہمارے دراز آئے اور ان سے مل کر ہم بھی متمین ہوئے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دراز جو ہے وہ ڈسٹک تو دیا ہی گیا ہے لیکن اس میں کیا کیا ضرورت ہے وہ ہم سے پہنچ رہے ہیں تو ہم نے اپنی طرف سے ان ڈیٹیل بھی اور ان شار بھی ہم نے یہ جو ہماری ضروریات ہیں ان سب کو سنا دیا اور ہمارے ہمارا دراز جو ہے وہ اس کے لائق تھے حق تھا اس حق کو جو ہے گومن نے آج جو ہے وہ ہمیں فرام کیا ایک ڈسٹک دیا گیا ہے تو اس میں ہمیں جو کمیٹی نے ہمیں بات کیا ہم پر امید ہیں انہوں نے کہا بھی کہ آپ اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہیں آپ بالکل شک کر مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ بالکل شک نہ کریں اس میں کی کسی قسم کا اور انہوں نے امید دا کی کہ یہ بالکل ہو جائے گا آپ کو لیکن آپ کیا چاہتے ہیں یہ آپ ہم سے پہنچا گیا تو ہم نے اپنی حساب سے جتنے بھی ہمارے بانڈریز کے بارے میں جنہیں ہمارے administrative setups کے بارے میں جنہیں بھی ہمارے educational policies کے بارے میں اور ہمارے tourism کے بارے میں یعنی جو بھی ہمارے یہاں مسائل ہیں آگے مسائل ہمیں جو ضرورت ہے ان کو بھی ہم نے اپنی طرف سے مختصر طور جو ہے وہ ہم نے کمیٹی کے سامنے رکھ دیا ہے سب سے پہلے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ ہمارے یہاں دراست تشریف لائے اور ہمیں ڈسٹک کا درجہ انشاءاللہ ہمارے جو حلقبندی کے لئے آ رہا تھا تو اس میں تمہیں ایک چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہم سب کا مدہ ایک ہے لیکن یہ علاقے دراست میں بہت ساری باشائیں بولنے والے نے بہت ساری مسلکی سے تعلق رکھنے والا ہے ان سب کی ایک خوبصورت میٹنگ پہلے ہو گیا تھا اور ایک میمورنڈم کو بہت اچھے سے پیش کیا تھا کہ ہم ہلقہ اپنا کہاں سے کہاں چاہتے ہیں تو وہ تو ہم ہر مسجد سے تعلق رکھنے والے ہر سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے جس بھی سیاست سے تعلق رکھنے والے ان سب کا مدہ ایک تھا میں نے پھر ان سے مزید ایک ریکیسٹ کیا تھا کہ یہ علاقہ ڈسٹک کرگیل کا ایک خوبصورت کیاری ہوا کرتا تھا جس میں اہل سنت سے تعلق رکھنے والے تھے اہل تشریعوں سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں اہل نوربخشاہ سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں اہل حدیث سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں اسی طریقے سے ہر باشا سے ہمارے مٹین میں کچھ لوگ کشمیری بولا کرتے ہیں کچھ پرکی بھی بولتے ہیں اور زیادہ تر تعداد میں یہاں پر شنا بولنے والے ہیں اس کے باوجود ایک خوبصورت طریقے سے لوگ آشتگ رہا ہے اس چیز کا میں نے کمیونٹی سے ریکیسٹ کیا ہے کہ اس خوبصورت چیز کو ہمیشہ آنے والے کے لیے بھی ایسا رہے ایک ایسا کنشونسی بنایا جائے جو کہ آج تک ہم اس خوبصورت طریقے سے رہتے ہیں پانچ مجدوں میں پانچ ازانیں ہوتے ہیں بازار میں ہم سب ساتھ چلتے ہیں ساتھ اڑتے ہیں بیٹھتے ہیں تاکہ ہمارے کنشونسی جو ہمارے لکھت کے حساب سے ہونا چاہیے یہ میں نے مزید طریقہ شکیا ہے تاکہ ہمارے آنے والے پیڑی بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم آج داز میں خوشحال کنبے کی طرف ایک کنبے کی طرف رہ رہے ہیں کہ اس پر آنچ نہ آ جائے اسی طریقے کا ایک خوبصورت ہم نے حلقہ چاہتے ہیں اس کے لیے میں نے مزید یہی رکیشٹ کیا باقی سب کا جو میمرانڈام ہے کل ملا کے ہمارا جو ہے وہ ایک ہوئے آپ لوگوں کو کنسلر صاحبان نے بتایا ہوگا امام جمعہ جنہیں بھی ہے دراس میں ان سب نے بتایا ہوگا ساتھ میں میں نے صرف نوروخش عوام کی طرف سے یہی رکیشٹ کیا ہے کہ ہم جس حساب سے خوبصورت طریقے سے رہ رہے ہیں اس کو برقرار رکھ کر اس کو برقرار رہے اس چیز کا خیال رکھے میں نے یہی رکیشٹ کیا بس اتنا ہی میں رکھ نے کمیٹی کو بول دیا کہ شکریہ ڈسٹرک ہو گی تو لہٰذا جتنا بھی ہمارا ایڈیا ہے خرل سے لے کر جو جلہ ٹاپ تک اور دوسری تمام ڈسٹرک ڈی سی ایس پی کے علاوہ تمام ڈسٹرک ہیڈس وغیرہ یہ ہمیں یہاں دیا جائے تاکہ ایک فل فلیڈ ڈسٹرک بنے جس کے لیے انہوں نے ہمیں اچھی آسوہسن دی اور کمیٹی کے ممبروں میں سے تقریباً تمام تینوں ممبر رنگ کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے ہمارے جان پیچھان کے بھی تھے وہ انٹرڈکشن بھی ہو گئی ہمیں امید ہے سب کچھ اچھا ہو گئی میں ایک دفعہ پھر مغاربات کیش کرتا ہوں کیونکہ آل پارٹیس ریلیجیس پولٹیکل اور سوشل اور ایوین کی ہماری یہاں کا جو میڈیا فیکلٹی ہے ان سبوں نے مل کر ایک ہی ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے پاس چار اس وقت نئے سبڈیجن ہونے چاہیے یعنی تین نئے ہونے چاہیے ایک پہلے کا ہے اسی طرح سے سبوں نے یہی ڈیمانڈ کیا یہاں چار جو ہے تحصیل ہونے چاہیں پرانے ایک کو اس میں سے منحہ کریں گے گویا تین تحصیل ہونے چاہیں اور تین نیاوتیں بھی ہونی چاہیں جہاں تک اس کا سوال ہے ہم نے بی جی پی بھارتیا جنتہ پارٹی نے ہم چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو برابر کا شیئر ملے ہم نے اپر کانوشنسی میں دو سبڈیوجنس دو بلوکس دو نائب تحصیل اور دو تحصیل کے پوسٹس مانگے ہیں اسی طرح سے لور بلوک میں بھی ہم نے برابر شیئر دیا ہے ان کو بھی دو دو دیئے ہیں جہاں کا تک ہمارا ایریا کا سوال ہے ہم نے گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے جہاں دریاں ملتے ہیں ہر دس کے آگے جہاں زانسکار سرو پریور اور دریاں ادراس ملتے ہیں وہاں تک ہمارا حد ہے وہاں تک ہماری حد بندی ہے ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کیا ہے اور اس طرح سے ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ ہماری ایریا جو ہے گریس سائیڈ میں کاؤبال تک ہوگا اور سرویر سائیڈ میں ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ بھئی ہمیں بجری نالے تک دیا جائے اس میں وجہ یہ ہے کیونکہ انٹر میں برف صفائی کرتے وقت اور ٹرافک کو منٹین کرنے کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ روڈ جو ہے وہاں تک ہمیں ملے باقی ہمارا جو ایریا ہے ایس پر ہم یہ دیکھیں گے ریونیو ریکارڈ دیکھیں گے تو ہمارا زوجلہ ٹاپ ٹک ہے دیڑ منس انڈیا گیٹ وہاں تک ہمارا ایریا ہے اس میں ہم انکار نہیں کرتے ہیں لیکن ٹرافک پرپس ہم چاہتے ہیں کہ یہ نیچے تک آئے نیچے تک آئے یہ ہماری گورنمنٹ سے استعداہ ہے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ہے کیونکہ آپ نے آج پوری دن جو ہماری کمیٹی آئی تھی اس کی کوریش کی اس کے علاوہ میں آج سب سے پہلے تو ہمارے ہونریبل پرائم منسٹر ہونریبل ہوم منسٹر اور ہمارے ہونریبل ال جی لڈاک جنہوں نے ہماری ریکومنڈیشن سینٹر گورنمنٹ دک پہنچائی اور ہمیں ڈسٹک کا درجہ دلائے ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملے اور آج کمیٹی ہمارے جو شریف پرامو جی جو آئی ایس ریٹائیٹ جو آئے تھے چیئرمین ان کی صدارت میں جو ہمارے ریٹائیٹ دو آئی ایس آفیسرز کالہ داک کے اور ہمارے ہونری بوردی ڈیپٹی کمیشنر کارگل بھی تھے تو آج آئے یہاں کے لوگوں کے جو میمورینڈمز وغیرہ لیے جن کے فیزیویلٹی وغیرہ جو بھی چیزیں ان کی ضروریات تھے اس ڈسٹک کے اندر وہ چیزیں لی تو اس میں ہمارے تقریباً چھے تین پولٹیکل پارٹیز اور جو چھے جامعہ مسجد جو ہمارے یہاں ریلیجیس آرگنیزیشنز ہیں ان سبوں نے باری باری سبوں سے ملے تو ایک ہی شاید میری سب سے سبوں کی مانگتی ہے کہ ہمارا ڈسٹک کا ہیڈکورٹر دراست میں ہی ہو اور اس کے اندر ہمارے تین سب ڈیوجینس ہوں چار بلاگس ہوں چار نائیبتس ہوں اور تو تین تحصیل سوں اس کے علاوہ بھی ہمارے انفراصی ٹرکچر کا ہنسائے بنے اس پہ بھی پوری ڈسکیشنز وغیرہ ہوئی تو ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا ٹائم لیا اور بہت محنت سے اور بہت غور سے انہوں نے ہمارے ہر ایک کو باری باری سنا تو یہ ہی کہوں گا کہ ہماری یہ ضروریت ازلیت ہی ہماری یہ دہرینہ مانگتی کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے دراست دنیا کا سب سے سری ترین علاقہ ہے جو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جنوری انیس سو پچانمی میں مینس سکسٹی ڈگری سیلسیس پہ یہ ٹیمپریچر یہاں گرا تھا اور سب سے بہت مینس ٹیمپریچر جو سب سے رہا تھا وہ مینس سکسٹی نائنٹین نائنٹی فائیو میں تھا اور عام طور پر یہاں مینس پنتالیس تک تو رہتا ہی رہتا ہے اور یہ سنو بارنڈ ایریا ہے بارڈر پورا ہمارا جو ریجن ہے زوجلہ سے لے کے خارول تک پورا بارڈر پر پڑتا ہے بارڈر ڈسٹک بھی اس کو مانا جائے گا تو کہنے کا مقصد ہے کہ فیزیویلٹی اس لئے ہم نے دے دی کہ ہمیں یہاں سے ڈسٹک ہیڈکارٹر جانے میں سردیوں میں تین چار مینے کٹ اپ وغیرہ رہتے تھے ہمارے پیسنٹس ہوں یا ہمارے کوئی ضروریات سٹوڈنٹس کے کوئی کام ہو تو ہم ہر وقت مشکلات فیس کرتے تھے اس چیز پہ ہمیں بہت ضروری تھی کہ ہاں ہمارے دراز کو ڈسٹک دیا جائے ہم شکر گزار ہیں سنٹر گورنمنٹ کے ہمارے پرائم منسٹر ہو ہمارے اوم منسٹر ہو ہمارے ال جی صاحبوں سبوں کے بہت بہت شکریہ آج کی جو ٹیم آئی بہت بہت بڑی ہے طریقے سے انہوں نے سنا ان کا بھی بہت بہت شکریہ تو بہت خوش ہیں ہم اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ تھانکیو